اسلام علیکم اور ریویو سپیکے میں خوش آمدید میرا نا آمیر ہے اور یہ ہے اوپو رینو 3 پرو کی انباکسنگ اور ہمارا فرس لوگ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں اوپو رینو 3 پرو پاکستان میں آج لانچ ہو رہا ہے اور یہ فون اوپو رینو 2 کا سکسیسر ہے ہم اب بی بی کے الیکٹرونکس کے سارے برینڈز کا ایک سکس منتلی سائیکل دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے رینو اور رینو 2 میں ہم نے شارک فن سٹائل pop-up selfie cameras دیکھے تھے اور ہمارا آج کا یہ device اب ایک hole punch cutout کے ساتھ آتا ہے جو کہ آج کل کافی in fashion ہے فون پاکستان میں ایک ہی variant پر لانچ ہوگا 8GB RAM, 256GB built-in storage اور اس کے دو کلرز لانچ ہو رہے ہیں midnight black اور ہمارا آج کا device یعنی کہ auroral blue اوپو رینو 3 پرو کی پاکستان میں retail price 70,000 روپے رکھی گئی ہے اور اگر highlighted features کی بات کی جائے تو رینو 3 پرو کو ایک camera centric phone کی طرح market کیا جا رہا ہے اگر آپ ان کی website پر جا کے دیکھیں گے تو آدھے سے زیادہ web page پر صرف camera کے features mention کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی internals کو update اور upgrade کیا گیا ہے اس میں بھی ویڈیو میں آگے چل کے بات کریں گے فیلال بہت ہوا intro اب چلتے ہیں unboxing کی طرف دیکھتے رہیے اگر آپ مارچ چینل پر نئے ہیں تو subscribe کر لیں اور notification bell پر click کر لیں اور ہم اب instagram پر بھی ہیں تو reviews underscore pk کو follow کریں تو دوستو اوپو رینو 3 پرو اس شائنی سے green box میں آتا ہے تو پہلے چل کے box کے اوپر لگے اس plastic کو اتاریں گے اور پھر اس sleeve کو اتار لیتے ہیں جس کے اندر یہ box ہے اور اب اسے کھولیں گے تو سب سے اوپر یہ folder ہے جس میں ایک sim ejector tool ہے کچھ user manuals ہیں اور یہ silicon protective case ہے اور دوستو یہ رہا اوپو رینو 3 پرو کا handset اور handset پہ اس phone کے کچھ main features بتایا گئے ہیں لیکن handset کو قریب سے دیکھنے سے پہلے box کے باقی contents دیکھ لیتے ہیں آگے پڑے تو اس بار phone کے ساتھ ووک 4.0 کا charger ہے جو کہ 30 watt پہ phone کو charge کرے گا اس سے پہلے اوپو کے سارے phones ووک charge 3.0 کے ساتھ آتے تھے جو کہ 20 watt پہ phone کو charge کرتا تھا تو یہ ایک بڑا upgrade ہے ساتھ میں ایک usb type c ووک charging cable ہے اور ایک hands free headset ہے اب چلکے handset پہ سے wrapping اتارتے ہیں اور اسے تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں تو دوستو کیونکہ یہ ایک camera centric phone ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں camera کی اس بار اوپو نے اس shark fin pop up selfie camera کو الویدہ کہہ کر ایک hole punch cut out میں dual selfie camera دیا ہے جس میں ایک 44 megapixel کا f2.4 aperture والا wide angle main shooter ہے اور ایک 2 megapixel کا depth sensor ہے جو کہ bokeh videos اور pictures میں blurred background کے لئے استعمال ہوگا دوسری طرف back پہ اس بار بھی ایک quad camera setup ہے جس میں main camera کو پچھلی بار کے 48 megapixel سے upgrade کر کے اب ایک 64 megapixel کا f1.7 aperture والا wide angle camera ہے جو کہ maximum 108 megapixel کی images بھی produce کر سکتا ہے ساتھ میں ایک 13 megapixel کا f2.4 aperture والا telephoto lens ہے 8 megapixel کا f2.2 aperture والا ultra wide lens ہے اور 2 megapixel کا black and white mono lens ہے Reno 3 pro کے camera میں کچھ special features بھی دیے گئے ہیں جیسے کہ 4x hybrid zoom 20x digital zoom ultra dark mode اور macro photography جس سے آپ اس phone سے 3 cm دور تک بھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی pictures لے سکیں گے design اور build کی بات کر لیں تو Oppo Reno 3 pro کی design glass اور plastic کی ہے جہاں front پہ gorilla glass 5 کی protection دی گئی ہے جبکہ back اور phone کی frame plastic کی ہے یہ تھوڑی تاجب کی بات ہے کیونکہ اس سے پچھلی generation میں back gorilla glass 5 کی دی گئی تھی جبکہ front پہ gorilla glass 6 تھا اس بار back کی finish بہت ہی glossy ہے اور یہ auroral blue ایک gradient color ہے جس میں bottom right پہ purple ہے جبکہ top left پہ aqua blue ہے اس کے ساتھ ساتھ phone ہاتھوں میں اٹھانے میں کافی پتلا اور light feel ہو رہا ہے ساتھی ساتھ Reno 3 pro میں ایک 6.4 inches کا super amoled display ہے جس کا resolution 1080 by 2400 ہے اور pixel density 405 ppi ہے display کافی bright ہے اور اس کی maximum brightness 800 nits تک بتائی جاتی ہے اور اس display کا سب سے خاص feature ہے یہ hole punch cutout تو دوستو یہ hole punch cutout والا selfie camera ہم oppo Reno series میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے shark fin style کے اور normal style کے pop up selfie cameras دیکھے ہیں phone کا fingerprint sensor بھی اسی display کے اندر دیا گیا ہے یہ ایک optical fingerprint sensor ہے اور پہلی نظر میں مجھے اس کی speed اچھی لگی دوستو اب بات کر لیتے ہیں Reno 3 pro کے کچھ specifications اور internals کی تو phone کے اندر اس بار MediaTek کا Helio P95 chipset دیا گیا ہے جہاں پچھلی بار ہم نے Qualcomm کا Snapdragon 730G دیکھا تھا ساتھی ساتھ phone میں اس بار PowerVR کا GM9446 GPU دیا گیا ہے جہاں پچھلی بار ہم نے Arduino 618 دیکھا تھا میں یہ جانے میں بہت interested ہوں کہ آپ کے اس chipset اور GPU configuration کے بارے میں کیا خیال آتے ہیں یہ بھی مجھے comment section میں ضرور بتائے گا آگے پڑھیں تو phone کے اندر Pro میں full dual sim support ہے یعنی کہ آپ اس phone کے اندر دو sims اور ایک micro sd card سب ایک ساتھ لگا سکتے ہیں انٹرفیس کی بات کریں تو Reno 3 Pro out of the box android 10.0 کے ساتھ آتا ہے اور اس کے اوپر Oppo کی brand new color os7 لگی ہوئی ہے اور جہاں بات کریں specifications کی وہیں بات کریں گے بیٹری کی تو اس بار phone کے اندر 4025 ملی آم پاور کی بیٹری دی گئی ہے 20W پہ چلتی تھی اس بار phone 30W پہ charge ہوگا اور Oppo claim کرتے ہیں کہ یہ phone آدھی بیٹری charge کرنے میں 20 منٹ لگائے گا اور میرا اندازہ یہ ہے کہ پوری بیٹری charge ہونے میں بھی تقریباً 1 گھنٹہ یا اس سے تھوڑا اوپر لگے گا یہ چیز بھی یقیناً میں فل ریویو کے لئے test out کروں گا اور میرے لئے personally fast charging ایک بہت ہی important feature ہے ہمارا آج کل lifestyle بھی ایسا ہے کہ اس کے لئے phone کی battery بہت ہی important ہے اگر ختم ہونے لگتی ہے تو آپ کو فوراں ہی charge کرنا ہوتا ہے تو میں اس 30W کی fast charging کو لے کر Oppo Reno 3 Pro کے بارے بہت ہی excited ہوں دوستو Reno 3 Pro basically ایک upper mid range price segment کو target کرتا ہے خاص کر ان لوگوں کو جنہیں ایک superior camera experience چاہیے ہو اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں جو ہم نے Reno کے devices دیکھیں ہیں وہ ہمیشہ سے ایک high productivity user کو بھی target کرتے رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا Reno 3 Pro اپنی پرانی روایات کو اجاگر رکھتا ہے کہ نہیں یقینا ہم اس phone کے camera کو اور اس کی performance کو test out کریں گے اس phone کے full review کے لئے تو اگر آپ وہ دیکھنے میں interested ہیں تو be sure to subscribe to the channel اس ویڈیو میں اتنا ہی امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو پر لائک دینا نہ بھولیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ